بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں میاو سیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بہائنڈ ٹیکنولوجی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تا سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے لال سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ٹیکنولوجی کے مطلق جتنی بھی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے گوگل اور ہواوے کے بڑھتے ہوئے تنازیات جو کہ بہت ہی بری شکل اختیار کر چکے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس کی مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے فیر ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میرے بنی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید وقت ضائع کرتے ہوئے ہم آپ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانا ہواوے کے نئی ڈیوائیسز پر انڈوائیڈ کی کچھ اپلیکیشن کے استعمال پر پبندی لگا دی ہے جس سے تو ہر بندہ واقف نہیں ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ گوگل نے ہواوے پر کیوں پبندی آئید کی ہے جس کی وجہ سے ہواوے کے صافی مشکلات کا اشکار ہو سکتی ہیں یہ پبندی اس وقت سامنے آئی جب ٹرمپ انتظامیہ نے ہواوے کے ان کمپنیوں کی فرست میں شامل کر دیا جن سے امریکی لسنس کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے ہواوے کے مجودہ صارفین ابھی ایپس اور گوگل پلیس افسیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اہل ہوں گے لیکن امکان ہے کہ اسی سال گوگل اگر ورجن کے لونچ ہوتے ہی یہ ہواوے کی ڈیوائیسز پر دستیاب نہیں ہو سکے گا تاہم ہواوے اور اڈرائیڈ اپریٹنگ سسٹم اپن سورس لسنس کے ذریعے اس نئے ورجن کو استعمال کر سکیں گے امریکی پر بندیوں کے بعد ہواوے کے چیف اگزائفٹیو جپانی میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پہلے سے اس بات سے باقبر تھے کہ امریکہ ہمارے ساتھ یہ ایسا کرے گا ہم پہلے ہی ہم اپنے نئے انڈرائیڈ سسٹم پر کام کرنا شروع کر دیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ چین کی جانب سے ہواوے کی مصنوعات کی نگرانی کے لیے استعمال کرتا ہے یہ انٹیلیجنس اجنسیاں جو کہ چین پر پہلے ہی الزام لگا رہی ہیں یہ پچھلے سال اس سے پچھلے سال بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ہواوے ایسے ہی کمپنیاں جو کہ موبائل فروخت کرنے کے لیے امریکہ میں ہوتی ہیں وہ امریکہ اس کے ساتھ ایسی ہی حرکات کرتا ہے پچھلے کچھ برسوں سے اپل اور سمسنگ کے موبائلوں کی فروخت میں کمی ہونے کے باوجود امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہواوے کی مصنوعات اسناب امریکہ میں فروخت نہیں کرتی جا سکتی ہواوے کمپنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہواوے اپنی ایپس کی تیاری کے لیے سخت محنت کر رہا ہے امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو ہماری یہ نیوز یعنی خبر امید کرتا ہوں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تھانکس فور واشنگ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو آپ